موسیقی اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے نیپال کی سیاست کے بارے میں اور آج ہمارا ٹاپک رہے گا ڈیموکرٹائزیشن ان نیپال یعنی کہ نیپال میں جمہوری عمل کا ہمیں جائزہ لینا ہوگا اور میں یہ یاد دلا دوں کہ یہ بھی ہمارے اسی چپٹر کا حصہ ہے جو ہم ان دنوں ڈسکس کر رہے ہیں کنٹمپراری سوٹ ایشیا یعنی ہم سوٹ ایشیا کے ملکوں کے پولیٹیکل ڈائنامیزم کے اوپر بات کر رہے ہیں اور آج کے اس ٹاپک میں ہمارا مین فوکس جو ہے وہ اس بات پر رہے گا کہ نیپال میڈ اٹس ٹرانزیشن فرام ای ٹریڈیشنل مونارکیکل سسٹم تو اے ڈیموکریٹک سٹیٹ یعنی یہ ملک ایک گیر جمہوری بادشاہت سے ایک آئینی جمہوریت کیسے بنا اور اس پورے عمل میں اس ملک کو کن سیاسی اتار چڑاؤ سے گزرنا پڑا اور الٹیمیٹلی وہاں کے عوام کی کیا پولیٹیکل ایچیومنٹس رہی ہیں اس پہ ہمیں آج بات کرنی ہوگی لیکن اس سے پہلے ہم پہلے نیپال کو تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں انٹروڈکشن دے نیپال کا تاکہ وہاں کی جیوگرافیکل لوکیشن کیا ہے سوشیو پولیٹیکل کلچرل بیک گراؤنڈ کیا ہے نیپال کا تاکہ پھر ہمیں اپنی بات کو کہنے اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے ڈیر سٹوڈنٹس نیپال is situated in south asia it is relatively a small state but very historical place which is located in himalayan region it is a hilly state himalayan پہاڑ جو ہیں یہ اسے cover کر رہے ہیں اور آپ کو یہ پتا بھی ہوگا کہ جو highest peak ہے mount everest وہ بھی نیپال میں ہی ہے similarly other famous peaks like دولہ گری من سالو and some parts of کنچن چونگار also located in neipal neipal is landlocked by india on three sides and china's tibbet region to the north and we should know that neipal has open borders with india and so far as the society of neipal is concerned i should tell you neipali society is multi-ethnic یعنی الگ الگ ethnicities کے لوگ وہاں رہتے ہیں but the majority vast majority of the population is hindu however some small percentage of people follow other religions religious faiths but the majority is hindu neipal is mostly rural and agrarian society یہ بھی آپ سمجھیں کہ neipal جو ہے یہ زیادہ دیہاتو میں رہتا ہے اور صرف انی سے لے کر بیس پرسنٹ جو ہے neipal کا وہ urban ہے اور agriculture جو ہے وہ یہاں کا man city ہے economic man city ہے neipal کا اور neipal میں resources بھی بہت اچھے ہیں historically there are several significant and interesting facts associated with neipal کیونکہ میں نے پہلے ہی یہ کہا کہ یہ بہت ہی تاریخی جگہ ہے لیکن یہاں پر ہم اس وقت صرف اتنا کہیں گے کہ neipal جو ہے یہ گوتم بودھ لارڈ گوتم بودھا صدھارت اس کی جنم بومی بھی رہی ہے یعنی لارڈ بودھا جسے بدھیزم کا فاؤنڈر مانا جاتا ہے جو ایک بہت بڑا ریلیجن ہے وہ پیدا ہوئے تھے اس نے جنم لیا تھا نیپال میں ہی لیکن بعد میں بودھزم زیادہ نیپال میں رہا نہیں ہندویزم کا زیادہ اثر رہا تو اس وقت بھی وہاں کی پاپولیشن جو ہے وہ زیادہ ہندو پاپولیشن ہے یعنی یہ دو ہزار چھے تک ایک ہندو کینگڈم رہی اگرچہ ہندویزم ایز ریلیجن باقی جگہوں پہ بھی ہے اور پریڈومینٹ ہے لیکن نیپال کو یہ خصوصیت حاصل رہی ہے کہ یہ ایک ہندو کینگڈم کے نام سے جاتا تھا دو ہزار چھے تک یہ بازہ بتطور ہندویزم وہاں کا اوفیشل ریلیجن تھا سو ڈیئر سٹوڈنٹس پریزنٹلی نیپال ایز ای ملٹی پارٹی ڈیموکریسی ای فیڈرل ریپبلک سنس 2008 دو ہزار آٹھ سے اب نیپال میں ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے ایک فیڈرل ریپبلک ہے وہ نیپال اور کٹمنڈو جو ہے وہ اس کی کیپٹل ہے یہ ہم جانتے ہیں اور اب ہم آتے ہیں نیپال میں جو ڈیموکریٹائزیشن کی پروسس ہوئی وہ کیسے وجود میں آئی اور وہ کیسے چلی تو اس حوالے سے ہمیں پہلے یہ جاننا ہوگا کہ سیونٹین سکسٹی ایٹ میں پرتوی نارائن شاہ نامی ایک بادشاہ کانکور کرتا ہے کٹمنڈو کو اور وہی شہ ڈیناسٹی کی داگ بیل ڈالتا ہے ان سیونٹین ہنڈرڈ سکسٹی ایٹ پرتوی نارائن شاہ کانکور کٹمنڈو which is presently the capital of نیپال and لیز فاؤنڈیشن of شہ ڈیناسٹی اور یہ رول جو ہے یہ ڈیناسٹی رول یہ دو ہزار آٹھ تک رہا یعنی سیونٹین سکسٹی ایٹ سے لے کر دو ہزار آٹھ تک دو سو چالیس سال تک نیپال ایک بادشاہت رہی اور اسی دوران نیپال کا ایک گریجوول مارج ہوا ڈیموکریسی کی جانب ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یہ کہ ڈیموکریسی کو اچیو کرنے کے لیے نیپالی سوسائٹی کو نیپالی سسٹم کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑا ہے اور انشاءاللہ اس کی تفصیل اب ہم اگلی کلپ میں شیئر کریں گے تو یہاں میں سٹوڈنٹ سے ایک بار پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ملتی ہے چونکہ آن لائن انٹریکشن میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں سو وہ ہمیں اپنی ریسپونسز دیتا کہ ہمیں بھی پتا چلے کہ ہمارا موڈ ہمارا ٹریک صحیح جا رہا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کلپ میں شکریہ ہمارا